محمد صدی اللہ علیہ وسلم 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 پہ ٹھہرے رہتے تو بہت سارے اور لوگوں جیسا ہی ایک زندگی گزار نہیں تھی اور اسی طرح چلنا تھا پھر موٹیو یہ تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس میں لوگوں کی بلائی ہو سکے سٹوڈنٹس کا ہو سکے ایڈوکیشن کو ایز ای پروفیشن میں چوز کر چکا ہوا تھا دوہزار گیارہ میں یا اس کے انڈ میں میں ایز ای ایڈوکیشن اس کو اپنا پروفیشن ایز ای بعد پتا چلا کہ یہاں پہ ایک ایسا گیپ اگزیسٹ کرتا ہے جس پہ ایف اے کا سٹوڈنٹ یہ ای لیول کا سٹوڈنٹ ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ایسا سٹوڈنٹ ہے جو کہ یونیورسٹیز میں نہیں جا پاتا تو ان کو سارٹ اوٹ کرنے کے لیے پھر ہم نے کورس انٹرڈیوز کیا پھر انسٹیٹیوٹ کو بنایا اور آج الحمدللہ ہم ایک اچھے پلان کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کو میں فردہ انشاءاللہ آپ کو بھی مزید بتاتا ہوں اس کے لیے جیسے آپ نے سنا اور اپنا ان کا بیکڈاؤنٹ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ سکول سے ہے اور شاید آج میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں جو بہت انرجیٹکلی لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں وہ بہت گراس روٹ سے لے کے آئے ہیں ڈائریکٹر پروگرام ہے یونی پلیس کے تو ہم جانیں گے سر سے کہ کیا ہے یونی پلیس کیا انیشیٹیو ہے نام یونی پلیس ایک ایسی جگہ جو سب کو اکٹھا کرتی ہے کچھ سر یونی پلیس بیسیکلی ایک پروجیکٹ ہے جو کی امریکن ایڈکیشن کاؤنسل کے انڈر کام کر رہا ہے ہمارے پاس جو کورس ہے جو جس کو ہم پاکستان میں کرواتے ہیں اس کو جی ڈی کہتے ہیں جنرل ایڈکیشنل ڈیویلپمنٹ اب جنرل ایڈکیشن ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ یو ایسے میں سکول لیونگ سیٹیفیکٹ ہے یا ڈیپلوما ہے پاکستان میں یہ ایکول ہو جاتا ہے اے لیولز کے اب ہمارے سے پہلے کسی نے اس کورس کو پاکستان میں انٹرڈیوز کرنے کا نہیں سوچا تھا یا امریکن ایڈکیشن کاؤنسل کے بھی ریپرزنٹیٹیوز نے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں لائیں گے لیکن یہ گورنمنٹا پاکستان سے اپروفٹ ہے جس کو ہم نے آئی بی سی سی سے اپروفٹ کروایا اپنے ادارے کو آئی بی سی سی سے اپروفٹ کروایا اب جو بھی شخص یہ کورس کرتا ہے وہ ایف اے کے برابر اس کو آئی بی سی سی سے ایک ساند مل جاتی ہے ڈگری مل جاتی ہے اور وہ پھر ایزی لی اپنے کی پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں یا سٹیڈی افراد کر سکتا ہے اس میں خاص قسم کے کچھ بینیفٹس ہیں نمبر ون اس میں کوئی نوٹس نہیں کرنے پڑتے آپ کو اس میں آپ کو ریٹن ایگزیمنیشن نہیں دینا پڑتا تمام ایگزیمنیشنز جو ہیں وہ کمپیوٹر بیسٹ ہوتے ہیں پلس سیم ڈے ریزلٹس آ جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے کوئیسٹینیر آپ کے سامنے آتا ہے اس میں ملٹیپل چوائسز ہوتی ہیں آپ کو سمپلی ایک آپشن چیز کرنا ہے اس کا آنسر کرنا ہے دوسرا وہ جو ایک رٹہ کا یا رٹے کا ایک ہمارا کانسپٹ ہے ہماری نارمل جو ہماری ایڈکیشن چل رہی ہے اس میں وہ نہیں کرنا پڑتا صرف چار آپ کو سبجیکٹس کلیر کرنے ہیں اور وہ چاروں سبجیکٹس میں کوئی بکس انوالڈ نہیں ہے ٹوٹل کانسپ بیسٹ ایڈکیشن ہے یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے بتانا کہ اس کورس میں ابھی تک ہم اراؤنڈ تیرہ سو لوگ جو ہیں بچے جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو چکے ہوئے پاکستان کی ساری یونیورسٹیز میں ہمارے اس وقت کے بچے جو ہیں وہ فردہ سٹیڈیز کے لیے بیٹھے ہیں کچھ آبرارڈ چلے گئے اس میں فیلیر کی جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہیں ہم لوگ اراؤنڈ نائنٹی نائن پرسنٹ تک شور ہوتے ہیں کہ بچہ اگر اپنی اٹینڈنس پوری کر لے دو سے تین مہینے ہمارے پاس تو ہم کسی ایسے بچے کو بھی جس میں نالائک ہونے کا تھپا لگا دیا جاتا ہے یا جس کو یہ ہمیشہ یہی بولا جاتا ہے کہ آپ سے نہیں ہو پائے گا یا اس طرح کچھ ڈائلاؤگ آتا ہے اس کو بھی ہم دو سے تین مہینے میں اچھے طریقے سے ٹرین کر کے کنسپشولی اس کو اتنا سٹرونگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹس لے کے آ جاتا ہے آسان ہونے کے ساتھ ساتھ کنسپشول ہے جس کی وجہ سے بچے کا جو ایڈکیشن سٹینڈر ہے یا اس کا لرننگ سٹینڈر ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا مینٹل لیول اس کا جج کرتے ہیں اور اویسلی امریکن ایڈکیشن کانسل is as big as بریٹش کانسل or any other کانسل in the world انہوں نے بہت تھوڑا ریسرچ کر رکھی ہوئی ہے جس کی بیس پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے مینٹل لیول کو انڈیویجویلی چیک کیا جاتا ہے رادر دن کہ اس پہ ایف اے کی طرح پہ 16 سبجٹس کا برڈن ڈال دیا جائے ای لیولز کی طرح 8 سبجٹس کا برڈن ڈال دیا جائے پلاس اس میں ہمیں یہ بینفٹ ہوتا ہے کہ جو بچے فائننشل ہی ویک ہوتے ہیں وہ ای لیولز کو تو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے that is way too out of their budget کچھ فیملیز ہیں پاکستان میں 2-3% جو ای لیولز کی طرف بچوں کو لے کے جاتی ہیں ایف اے بھی ایک long run کا process ہے 2 سال کا سوا 2 سال کا اور اس میں بھی بہت بڑی cost involve ہو جاتی پھر بچے کی لمبی effort involve ہو جاتی GED ہر اس student کے لیے ہے ہر اس بچے کے لیے ہے جو کہ اس وقت F.A. خدا نہاستہ یا A.Levelز فیل کر چکا ہوا ہے اور وہ اپنی further studies universities میں جا کے نہیں کر پا رہا easiest way to go into the university اس motto کے ساتھ ہم اس course کو لے کے آئے اور Uniplace جو ہے وہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو کہ گورنمنٹہ پاکستان سے بھی approved ہے اور American Education Council سے بھی approved ہے اس کے علاوہ ابھی تک تو میری knowledge میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ یہ degree کروا رہا ہے اور یہ degree پورے پاکستان میں پوری دنیا میں accepted ہے through the world ماشاءاللہ کیونکہ آپ خود ایک educationist ہیں میں بھی educationist ہوں شاید ہم وہ pain سمجھ سکتے ہیں کہ جو students جب ایک university level پہ آتا ہے تو وہ بہت سارے ایسے ہیں جو کہ نہیں آ پاتے جو وہاں تک پہنچتے ہیں ان کا وہاں پہنچنا ہر کوئی آج بھی ایک ideal approach سوچی سمجھ جاتی ہے کیونکہ پاکستان میں آج بھی professional study ایک affordable places میں نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا bridge ہے کہ ان بچوں کے لیے especially جو ایک inter level پہ ہی یا تو کسی financial حالات میں معاشی گھریلو حالات میں اپنا decision اپنے کیریئر پہ نہیں لے پاتے تو آج آپ کیسے پھیل رہے ہیں ان لوگوں تک کہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے لیے ایک راستے پہ گئے ہیں دیکھیں ہمارا جو obviously کہیں پہ بھی جب آپ کوئی نئی چیز کو introduce کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری hurdles سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم اس کو اس طرح لیں کہ پاکستانی نیشن is a rigid nation basically to accept change within them traditional لوگ ہیں زیادہ تر ہم لوگ رویرل لوگ ہیں ویلیجز میں ہماری ریائشیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے ریجرد ہے towards the change اب اس میں جو main جو فیکٹر آئے گا وہ awareness کا آئے گا ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ how to prevail their awareness basically how to spread their awareness کیسے ہم اس کو spread کریں گے پھر third angle یہ آئے گا کہ how to accommodate those students in the less amount of money تو ہم ان تینوں angles کے اوپر working کر رہے ہیں team of professionals ہمارے پاس exist کرتی marketing obviously ہو رہی ہے not as big as جیسے بہت بڑے commercial institutes کرتے ہیں جہاں تک ہماری financial abilities ہیں وہاں تک جا کے ہم اس کو کرتے ہم جہاں تک بات رہے گی کہ کیسے ہم بچے کو میٹ کرواتے ہیں towards their financial needs and towards their basic needs obviously of education ہمارا criteria are always open for them سب کے لئے ہیں اور سب لوگوں کے لئے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر need base چاہیے need base آئیے اگر merit base چاہیے تو merit base آجائیے بہت اچھے اچھے بچے ہیں جنہوں نے matric میں or levels میں بڑا اچھا score کیا ہوتا جب A levels میں جاتے ہیں تو score نہیں کر پاتے تو ان کے matric base پہ بھی scholarship provide کرتے ہیں talent based scholarships بھی exist کرتے ہیں ایک certain talent کا artist کوئی ہو گیا یا player ہے ہمارے پاس football international football players بھی ہمارے institute پہ رہے ہیں جو کے اپنی شوق کی وجہ سے یا اپنی engagement with other سورس of things کی وجہ سے اپنی سٹیڈی کو لوس کر چکے ان کے لئے ہمارے ڈور بلکل open ہیں نو میٹر کہ they can afford or not obviously we are there to help them out to sort them out sort their problems out تو ان کے لئے بلکل wide open ہے لیک ایک of awareness ہونے کی کہ ہم اپنے مقصد کی طرف گامزان ہے پانچ سال سے اور انشاءاللہ جلد ہی ہم مزید horizons اس میں نکالیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جانا ہی جائیں گے کہ کون سے ایسا پوائنٹ تھا جب آپ کو یہ سوچنا پڑھا کے ان بچوں کا بھی سوچا جائے میرے اچھا یہ یہ ایک لانگ تھوٹ تھی میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں یہ نہیں تھا کہ اچانک سے ایک رات کو مجھے سمجھ آئی تو میں نیکس ڈی پہ ایسا کرنا چلو کیا یہ جب میں نائیتھ یا ٹین کلاس میں پڑھا کرتا تو اس وقت میں اپنے ذہن میں بہت سارے پروفیشن سوچتا تھا میں کبھی کسی ڈاکٹر کو سکسیسفل دیکھتا تھا تو میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا کسی اچھے لائر کو دیکھ لیتا تو میں لائر بننا چاہتا ایکٹر کو دیکھتا تو ایکٹنگ کرنا چاہتا دل کر تو وہ ایک بڑا ہی انسٹیبلیٹی کا دور تھا ہر ویک کے بعد شاید یا دو تین ویک کے بعد میں اپنا پروفیشن چینج کر کے بیٹھا تھا پھر میں نے بہت اچھے مارک سکور کر لی اور بہت زبردست رئی قصصے کو نکلا اور پھر میں ایف 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 میں فیل کر لیا تھا مجھے کیمیسٹری پسند نہیں تھی اس لیے نہیں تھی کہ لائر کا کیمیسٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا بائیالوجی جو تھی بائیالوجی کو تھوڑا رٹا ہٹا لگا آکے گزارا کر لیا کر دی تھی اس لیے شگف تھا کہ آسان لگتی تھی تو مجھے بہت کی بجائے یہ میرا ذاتی اکسپینیس کو بتا رہا میں بلیم کرنا شروع ہو گیا ان بکس کو جس میں وہ اردو کی بک بھی ہوتی تھی پاک سٹڈیز بھی شامل تھی فیزک کمیسٹری بائیالوجی کمپلسری فسٹی سیکنڈ ڈیر کی تو یہ سکسٹین بکس اکٹھی تو مواد اکٹھا ہو گیا میرے ذہن میں اس سون از پاسٹ مای ایف 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 پھر میں ڈاکٹر تو نہیں بن پایا تھا کیونکہ اگزیم کے طرح میں ڈاکٹر بن نا تھا اگزیم بنا چکا ہوا تھا اب وہ پھر ایک گوبار سا میرے ذہن میں ٹھہ رہا میں آپ کو ایک اور فنی چیز بزاتا ہوں میرے فادر بڑے کوپریٹیو ہیں اور بہت زیادہ میری ہیلپ کرتے ہیں چیز میں تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا کہ نمبر کم آ چکے انہوں نے سیل فائننس پہ بھی کوشش کی پھر لائیر بننے کی شوک میں فارماسیس بننے کے شوک سے بھی گیا اور فرسٹ ایر میں جتنے بھی اگزیم تھے سکس منٹس کے بعد سب میں فلاپ ہو گیا اور تقریبا سب میں ہی فیل ہو گیا اور اس کے بعد پھر میں نے بلیم کرنا شروع کیا بکس بہت بڑی گائیٹن بک ہوا کرتی تھی ویزیولوجی کی بکس پڑھنا پڑھتی تھی بائیو کیمیسٹری پڑھنا اب کیمیسٹری بار بار گھوم گھوم کے زندگی میں واپس آرہی وہ بڑا سنی سو ہو جائے تو یہ گھبار اکٹھا ہوتا چلائے اب جب میں اس میں فلاپ ہوا تو پھر جائے گا آپ سٹوڈن ویزا تو میں نے اس کے لئے پلائی کی راستہ گئی آسان ہو جائے گا تو میں نے کچھ پیسے برے فیس دی پاؤنڈ بہت کم ریٹ پیس تو کر کے میں آگے نکل گئے جیسی وہ میں پہنچا تو ایسی سی بھی نہیں کرنا تھا مجھے مجھے میٹس تو آتا نہیں تھا بہت زیادہ انسیڈنسز سے گزرنے کے بعد ای انڈی اپ میٹنگ پروفیسر لکی دی انہوں نے مجھے کومنٹری یونیورسٹی ایک دن میں ان کے ساتھ گیا تو وہ طرف وغیرہ کروایا وہ لیٹریچر کے ٹیچر تھے تو وہ مجھے یونیورسٹی کہ یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے تو بچے کا ذہن ہر دوسری دیسے دن چینج ہوتا تو یہ جب میری ایڈیوکیشن کمپلیٹ ہوئی پاکستان واپس آیا تو میں سوچنا شروع کیا کہ یہ اگر میں ایسا سوچ رہا تھا تو باقی یوٹ بھی ایسا ہی کر کر تو فیلیر کی ذرف جات تو یہ ایک ٹرگر پوائنٹ تھا جو کہ میری پوری لائف کو انیلیسز کرنے کے بعد میں اس پوائنٹ پہ آیا اور میں اس کو باقی دور پکڑ لیا یہ سلوشن دیتے ہیں اور اس پہلے پاکستان میں شاید ہی کسی نے سوچا تھا کہ یہ بہت ٹیکنیکل دور ہوتا جہاں پہ بچے کے پاس کچھ نہ کچھ اس کو گائیڈنٹ ضرور ہو نہیں چاہیے تو ایسے میں اس کو پکڑ لیا وہ ہی آپ پہ بھی وہ ہی بات آئی اور جو آر بھی جس چیز کا پلائے کریں کہ ایک تیچر ایک استاد جو ایک راستہ دکھا دیتا ہے شاید وہ ہی اس کتاب پڑھانا کتاب میں بھی بہت سارے راستے ہوتے ٹیکنیکل ٹریننگز ہوتی ہیں لیکن شاید وہی بات کہ ایک استاد اچھا راہ دکھانے ہو ہے آپ کی جنی جو کہ آپ نے بتایا کہ شاید وہ آپ نے فیس کیا ہمارے ہاں بہت کم یہ ہوتا ہے کہ ہوتی کم ہوتا جو کچھ فیملیز ہیں پڑھے لکھے فیملیز ہیں جن کا ایکسپوریر ہے وہ بیٹھتی ہیں ورنہ ہمارے ہاتھ ایک اس عمر سے ہی کمانے کا اور معاشی کیونکہ ہم جس دور میں ہیں یا جس دور سے چلتے آرہے ہیں مشکل فیز ہوتا ہے سپیشلی میڈل کلاس لو میڈل کلاس اور اب تو شاید ہر کسی کے لئے مشکل تو ایڈوکیشن لینا اب اتنا آسان نہیں جائے گیا تو وہ کون سا پوائنٹ تھا جب آپ نے یہ سوچا کہ باہر آپ نے اپنا ایکسپیئیزنس بتایا کہ باہر مجھے ایک موقع مل گیا پاکستان جائے رہے اور یہ اس طرح کا انیشیئٹ کیا رہا ہے اس پہ جو میری فیملی ساکمسٹانس سے وہ پریویل کر گیا اب پاکستان آنے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ والا پوائنٹ تھا جو کہ مجھے پاکستان پہنچا گیا پاکستان آنے کے بعد اب لائف بکیم لیٹل یوزلیس نوٹ کمپلیٹلی بٹل یوزلیس کہ ایک روٹین بہت سلو رف روٹین میں آگیا بہت عجیب سی لائف تھی یہ میرا خیال ہے کہ اچانک سے ہوا اس کے بعد جب آپ ٹیچنگ کرنا شروع کرتے ہیں میرے سامنے جو بچے سو یونیورسٹی میں بیٹھ بچے بچے شاید میرا خیال بچے ساتھ میری انٹریکشن ہوا تو پھر وہ سلو ان ستیڈیلی تو نہیں کہ سکتے اچانک سے یہ خیال جن میں ہے کہ یہ بچے تو پہنچ چکے ہوگئے اب کچھ وہ بچے جو پیشے بیٹھے ہوگئے اور وہ میری طرح کی problems فیش کر رہے تو اچانک تھا اچانک سمجھتا ایسا کمینٹر تھا جس میں کوئی لانگ تھوٹس تھی ہو جائے تو اچانک سے ہی زین میرے پھر اس میں ریسرچ سامل ہوئی کہ کون سا ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے پھر USA education system سب سے پہلے آیا میرے زین میں جیسی میں اس کو ریسرچ کیا تو اس میں جی ڈ لکھ لکھ آیا یہ ہم سائل کر دیں تو جی ڈ میں جی چیزیں مجھے زیادہ امپریس کرتی ہیں کہ 1943 کے بعد World War II کے بعد یہ کورس انٹروڈیوز ہی صرف ان کے لئے کیا گیا تھا جو ینگ سولجر تھے جو پریزنرز of War تھے اور وہ ریٹرننگ باک تورز کنٹری اور ان کی سکول لیو نہیں ہوئی تھی وہ آرمی تو ہو ہی نہیں سکتے تھے تو پارٹ آف سوسائیٹی بنانے کے لئے ان کے لئے یہ کورس انٹروڈیوز کیا گیا اور اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کی گئی ایڈوکیشن اس بیٹھے پھر یہ گوز 1943 سے 85 تک صرف USA میں گیا آف 85 پھر یہ تھوڑ دو ورڈ پھیل شروع ابھی آرام 16 کنٹریز میں ہے پاکستان is one of them جس میں زیادہ پریویل کرتا ہے وہ تھائیلنڈ ہے ملیشیا ہے اس طرح کنٹری بنگلہ دیش میں بہت زیادہ حق تک پیل چکا ہوا پاکستان میرے حال 16 کنٹری اس کے دیش تو وہ جی ای ڈی نے امپریس کر دیا پھر اس کے بعد ہم دیں اس کو پکر لیں نہیں یہی راستہ ہے شاید اس پر ہی چلنا اور اس ہم نے کرنا آج بہت بڑا گیپ ہمارے ہا آتا ہے وہ ہے کانسلنگ کا ہمارے پلائٹفورن نہیں پہلی تو بات گھر سے جو ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہو پہت ہے کیونک پریش ہیں پیلنچل پریش ہیں اس کے علاوہ پھر آپ باہر نکلتے ہو تو ہر طرف دور ہے کم آگے دن آگے سے آگے ہوتا جائے کانسلنگ کتنی بلکل اس کو آپ اس طرح لیجئے کہ دیکھیں پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کے پہلے کانسلر ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ جو پیرنٹ آپ کی کانسلنگ کر سکتا ہے وہ کوئی ٹرین پروفیشنل کانسلر نہیں کر پائے گا پیرنٹس میں بھی جو فادر ہیں وہ زیادہ کہ ہمارے ہاں ہائیس کا زیادہ رجان ہے کم فیمیل ہیں جو باہر جوب کرتی ہیں کچھ اس طرح بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکشن کر سکے تو فادر جو ہے وہ بیسی کلی رسپونسپیلیٹی ان کی ہے اب ٹھیک ہے ان کا ایجوکیشن بیکگرونڈ کیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ فادر کا یا مدر کا بہیویر کیسا آپ کے ساتھ ہیں تو یہ کچھ ایسے قویشن ہیں جو کسی کو بھی کانسل کرنے سے پہلے ہمیں اس بچے سے پیرنٹ سے پوچھنے پڑھتے ہیں اب پاکستان میں جو کانسلرز ہیں وہ ایک چیز سمجھی جاتی جو میں آپ کو ایک سپلین کر دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا study abroad counselors university counselors اب وہ career counselors کے نام سے بھی انہوں نے نام لکھ دیا ہو کہ career bright future کر دیں گے یہ ہو جائے گا کچھ اس طرح کے دعوے بھی آنا شروع ہو سکتا ہے کوئی دو ایسے لوگ ہوں پاکستان جنہوں نے اس کو پڑا ہو پھر اس کے بعد ان کو کیا چلا لیکن میرا خیال ہے کہ کاؤنسلنگ بزنس کو study abroad یا education کے ساتھ جوڑ کی منی میکنگ ایک انڈسٹری بنا دیا گیا کمرشن فیکٹر لیا گیا بلکل ایسی تو وہاں سے آپ کی بچے کو صرف یہ مل سکتا ہے کہ بیٹا یہ university ایسے ویزا آسانی سے لگ جائے گا اس میں جاؤ گے تو ایسے ہو جائے لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ یونی ویزا ٹینکنگ کیا ہے بچے کا شوق کیا ہے کس طرح کرنا چاہتا ہے یا وہ کس کیرئیر میں جانا چاہتا ہے کیا اس کو ڈیویلپمنٹ ملے گی یہ چیزیں بچے کے ساتھ نہیں ڈسکس کی جاتے اب جس ایج پہ بچہ سٹیڈی وراؤ کانسلر کے پاس جاتا ہے اگر کیرئیر کانسلر کے پاس جاتا وہ ایج اس کی کانسلنگ کی نہیں ہوتی اس ٹھویلپمنٹ بچہ اچھا خاصہ ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی کانسلنگ ایٹھ نائن کلاس سے ہونی چاہیے اگر اس کو ہم ٹویلتھ گریٹ تک لے جائیں ٹویلتھ گریٹ کا بچہ بہت وائز ہوتا کافی حد تک چیزوں کو سمجھ چکا ہوتا ہے اور ایک ایڈلٹ ہے اچھا اور اس کی لائف ٹرانسفارم ہو چکی ہوئی ہے اس کو جو لائکنگ چاہیے ہیں وہ انفورس بھی کر سکتا ہے چیزوں کو اب اگر آپ نے بچے کو کانسل کرنا ہی ہے تو ورڈ سپیسیفک کیریر یا سپیسیفک انٹرسٹ تو ایڈ یا نائی کلاس کا بچہ تھرٹین تو فورٹین یہ ایک دو سال ہے یہاں بچے کو مولڈ بھی کر سکتے ہیں بچے کی لائکنگ کو بھی چینج کر سکتے بچے کے ساتھ باتشیت کر کے لائکنگ پر ورک بھی کر سکتے اور یہ سب سے بہتر پیرنٹس ہی کر سکتے پاکستان میں ایسا کوئی انفرسٹریکچر نہیں ہے جس میں آپ ایٹھ نائی کلاس کے بچے کو کسی ایڈوکیشن سپیشلیست سے یا کسی سائکولوجیست سے یا کسی کاؤنسل کروا سکتے جو اس بچے کو صحیح راستہ دکھائے اور وہ کمرشل ایسپیکٹ اف ایڈوکیشن ان اس سے نکال لیا جی ایڈوکیشن بیسیکلی سوچا اس طریقے سے جاتا ہے کہ بچہ میرا یہ کورس کرنے کے بعد کتنا ہو جائے کتنے پیسے کب آسکتا ہے کتنا اس سکر سکوپ یہ سارے ایلیمنٹس ہٹھانے پڑے کامیابی کی ہم نے ڈیفنیشن بھی پیسے سے کر دیا تو ہمارے ہاں جو ہر چیز کا فیکٹر جو پیسے 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 بڑا آسان ہے جتنی کلاس جائے گا بہت ہارڈ ہوتا جائے جائے اور اس کا جو میٹیرالیسٹک ایلیمنٹ ہے اس کو بریک کرنا پڑے گا اس بات پر سوچنا پڑے گا کہ ایجوکیشن ایٹس سیل باقی کو اپنے گین کرنا باقی اس کا میٹیرالیزم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہونا چاہیے وہ جتنی میٹیرالیسٹک جنریٹ کرے گا اتتا وہ سکسیسفل بھی ہوگا اندر سے ایج ہے ایٹ نائی کلاس کی آگے بچا اگر اچھا ہو تو اس کو دیکھا جا سکتا اس کو بات چیت کی جا سکتے لیکن وہ میٹیرالیسٹک ایلیمنٹ سے نہیں ہٹ ہے یہ مشکل ہو جائے شاید آپ نے بہت کلیر مینشن کر دی ہے کہ وہ جو ٹائم ہے وہ بہت ایک ٹرانسفارمن ٹائم ہے تو اس ٹائم پہ ہی وہ کیٹر کرنا ہے کہ کہاں چینج کی بھی ایش ہے اور یہ ہی اس کی وہ ایش ہے جہاں پہ وہ ڈیسائیسیو ہونا چاہ رہا ہے اگر اس میں چار سال کا گیاب ڈالیں گے ایٹین تک لے کے جائیں گے اس بچے کو تو وہ ڈیسائیسیو نیس بہت لوگ آ چکی ہوئی ہوگی اس کے ذہن میں دو چار چیزیں پانچ چیزیں اور آ چکی ہوگی تو وہ مگ ہو جائیں گی تو وہ کنفیوز بھی ہوگا یہ وہ ایچھ ہے جہاں پہ وہ ڈیٹیرمنٹ ہو جائے کہ یہ میں نے کرنا ہے تو یہ ہی پہ اس کی ڈیٹیرمنیشن کو گروہ کروائیں گے چار سال کا اور چار سال کے شاید ایڈوکیٹ ہونا اور نوکری لینا یہ دونوں بہت الگ چیز ہم بھی بڑھوں سے سنتے جائے کہ علم بہت بڑی دولت ہے علم ہی دولت ہے جس پہ آپ نے بھی اس کو سیکن کیا کہ علم ہی دولت ہے اس سے دولت کمائی جا سکتی ہے لیکن علم لیا تو جائے پہلے اس کے راستے تو آسان کی دیں کہ کہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں وہ کمیاں ہیں بلکل اچھا اس کو اس کوشترہ لیتے ہیں دیکھیں آہ دیکھیں سسٹم میں ہمارے چوہر لاؤز اور ریگولیشن وہاں پہ کوئی کمی نہیں آہ پہ موسیقی آہ موسیقی موسیقی لگے بھی پہ چیئے پہ شلیچ بی ٹھیک سسٹم کو جنرےٹ کرنے مالکو پر موسیقی موسیقی میرا یہ پر موسیقی میرا بچا اس ایس ستم میں ہے تو میں ایک ڈراؤپ ہوں بہت سارا ایک وہ لوگ بھی ہوں گے ملکے جو ایک پورا سمندر بندر یہاں پہ ہمیں دونوں انگل سے سوچنا ہے yes there are problems ہمارا اگر financially economically دیکھیں گے پاکستان کو yes lack of system stability سے لیے کہ finances کم ہیں schools میں وہ infrastructure نہیں ہیں books نہیں ہیں اب بچوں کو free education channel نہیں مل گی پھر اس کے بعد teachers اتنے qualified training یہ سارے میں گھنٹہ لگا سب کو لیے بتا ہوں ہم اس کو دوسری طرح سے پکلیں گے parents بھی train ڈیلی ہیں parents کو بھی نہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بچے کا کونسی ایج ہے جس میں وہ 90% تک اپنے words کو سیکھ لیتا ہے کونسی ایج ہے جس میں بچہ اب react کرنا شروع کر دیتا ہے کونسی ایج ہے جس میں بچے کو ہم نے stable کروانا ہے کہ اسی ایج ہے جس میں decisive کروانا ہے کون سی ایج ہے جس میں وہ actively implement یہ parents کو بھی نہیں پتا تو یہ has two sides are lack of information to the parents and knowledge to the parent nossos systems میں سمجھتا ہوں کہ parent side کو correct کر لیا جائے that has got nothing to do with the government and all that that has got to do with the culture with the society with the help of others ہم اس کو کر سکتے ہیں اگر ایک ساتھ پوری کلیر ہو جائے گی پورا ہم ٹریڈ ہو جائیں گے تو میرا حال دوسری ساتھ کو آٹومیٹکلی کیونکہ وہ جو ٹیچرز بھی آئیں گے وہ بھی پیرنٹس ہی ہوں گے اور جو اس کو امپلیمنٹ کروانے والے جو گورنمنٹ افیشلز بھی ہوں گے وہ بھی پیرنٹس ہی ہوں گے تو اگر ہم پیرنٹس کی ساتھ کو کلیر کر لیتے ہیں یا از ای سسائیٹی ان لوگ سوٹے سے بہتر ہو جاتے ہیں تو مرحال سسٹم تو آٹومیٹکلی ہی بہتر ہو جائے گا پھر وہ وہ بلیم گیاں اور یہ وہ کامنا چھوڑ دیں گے روز، ریگولیشن دے آر ساتھ تو دی ستانڈرز دے آر ساتھ پیرنٹس ہی ہوں گے امپلیمنٹیشن پرولنس ہے پیرنٹس اور جو آویرنس کے در بہتر ہو جائے گا جیشوز آویر ہم وہ بھی شاید ہم ایڈکیشن سے ہوں گے تو تعلیم کو ہمیں بہتر کرنا ہے اور کیسے بہتر کرنا ہے آج رسے بہت منٹورز ہمیں اٹھ ساتھ بھی رہے ہیں اور ہمارے بہت داریا ساتھ سا ہمارے کلچر کا ہی کبھی حصہ ہوا داتی تھے تو بہتر کے ہوا داتی تھے تو بہت ساری ٹریننگ، تعلیم ہمیں گھروں سے ملتی ہے اور ماحول سے ملتی ہے ماحول کی بات ہو رہی ہے تو ہم اپنے ماحول کو گرمائیں گے گرمہ گرمہ چاہے سے آپ بھی اپنے کپ بے آئے چاہے کے ساتھ ہم اپنے وقت پر کے بات ملتے ہیں اور تب تک آپ کے مانسو ٹھاک پر لکھتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے تب تک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی مجید و ناجرین ہم باپس آگے ہیں گرمہ گرم جائے کا ساتھ اور باتیں ہو رہی تھی تعلیمی علم کی باتیں ہو رہی تھی اور بریک میں بھی ہم نے وہی اپنے مزرپور کی باتیں کی شفاکتار کی باتیں کی ہم اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے کہ تعلیم کا مقصد ہے ہمارے لئے کیا تھا آج ہم نے اپنی نصروں کیلئے کیا چھوڑ دیا سکول کا سسٹم کیوں وجود میں آیا اور اس سے کمانے کا جو سفنا شروع ہوا آپ نے باہر سوی پڑھا اور ان کے ساتھ کونچلین جات کر رہی آج بھی یوکے اور یو ایس کے ساتھ آپ کی سپانڈس ہوتی ہے ایڈوکیشن سسٹر کے لیے کیا فرق ہے ان کے سٹینڈرز میں ہمارے سٹینڈرز میں میں نے بہت دور بھی پاکستان میں دیکھا ہے جب باہر سے لوگ یہاں سکولرشپس پڑھنے آیا کرتے تھے آج ہم باہر جا رہے ہیں ان کے سٹینڈرز کو دیکھنے کہا پہ کمی محسوس ہوتی ہے اور کیسے اس پہ فل کیا جائے اس پہ روشنگان رہے ہیں سر ایڈوکیشن کیا ہے اس پہ بات پہ یہ ہماری سوشل لائف کا ایک انسٹیوشن جیسے ہمارے سوشل لائف کا ایک سب سے بڑا انسٹیوشن ہماری خیمدی اس کی گلت ہماری پوری سوشل لائف کو اس سوشل سائز میں لائف میں بہت سارے ہمارے پاس ایلیمنٹس جیسے آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ کو کھانے کی جگہ بنانی تو اس کے لئے آپ کے پر فیلڈ زونہ ضروری ہے پڑکشن ہونی چاہیے پھر آپ نے کبڑا پہننا ہے تو اس کے لئے پڑکشن ہونی چاہیے پھر آپ نے اون معاملات زندگی چلانے تو اس کے لئے جتنی ضروریات ہیں ان کو کریئیٹ کرنے کے لئے آپ کو انسٹیوشن کی ضرور پڑ جاتے ہیں بیگیسٹ انسٹیوشن لائف اب یگہ پہ دو مسائل پیدا ہوئے سلولی ان سٹیڈل ایڈکیشن دل بچے کو ہم نے بات کرنے لگوں کہ ہم نے اس کو دولت کے زیور سے آراستہ کرنا ہے یہ نہیں تھا ہم نے اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے اور یہ سبھی جوں سے کرونوں سالوں سے سیکھنے سکھانے کا عمل پہلے پریکٹیکلی چاہید چلا ہوگا پری ہیسٹوریک ہیمن نے پریسٹورین سٹیڈلی بک پی آیا پھر اس کے بعد اور اگے تیوڈی پی آتا چلا گیا پھر اس کو ایکسپریمنٹل بیسیس پیلایا گیا اور موڈرن شیف میں کمپیوٹر پی آگے ٹھائر گیا ہمارے سوڑنے تو یہ جو اگر تکاہ ہمارے دو چیزوں نے موڈیٹ کام بکت زیادہ ہمیں ڈیسٹرگ کیا ایک ہمارے سوڑے اندہسٹریلائزیشن بیون ہنگنین ہندرڈ ڈالوں حلی اینڈسٹریلی ڈالوں ہنڈے سوڑے سوڑے سوڑا سو ڈالوں پہر آیا ہمارے پوست پی اڈسٹریلائزیشن پر آیا ہمیں پاستھ کرو بکت کرو بڑے لیائی لیوجود مسئلہ بکتہ اب آپ کے کچھ ایسی چیزیں آرہی ہیں کہ تھوڑی کوتھ کوئی نیو ہوں گی لیکن بہت زیادہ کوئی نئی چیز نہیں آرہی کیونکہ ہم کافی حد تک رسرز کر چکے ہوں دوسرا جو element social sciences کا آیا جس نے education کو ڈیسٹرگ کیا ہوتا ہے capitalization ایسا ایسا ہوا گوایا money multiplies money کا ڈول آیا پھر اس کے بعد بڑی بڑی جو organizations تھی وہ اس میں مرض ہوتی چلی تھی business organization means production units اس کے اندرہ میں شروع ہوئی تو education became more or less more or less a financial institution rather than وہ ہمارا کے ایک اس پمکے کے social institution تھا اس سے زیادہ وہ financial لگیا اب آتے ہیں کہ پاکستان نے اس نئے type of education system کو کس حد تک adopt کر لیا یا کس حد تک نہیں کر لیا and why are we are moving abroad for the better education in online سر اس باق بھی یقین رکھیں کہ پاکستان کا graduate بہت سارے کانٹریز کی graduates سے mental ability میں بہت اچھا ہے okay practical sense میں اگر آپ اس کو لیں گے تو شائروں بھی ایک ہے میں کچھ ہی دن پر ایک research پڑھ رہا تھا اس نے ایک industrialist پاکستان کا industrialist نے ریسرچ کر کے بتایا تھا کہ 99% of graduates when they come to the industry ان کو ہم دوبارہ سے پڑھانا شروع کرتے ہیں practical life and all that یہ وہ deficiency ہے جو کہ باہت کے کسی بھی established country first world country کو کہا ہے اس میں بچوں میں نہیں بچے کو education کے ساتھ ساتھ کی practical experience بھی دینا شروع کرتے ہیں انڈسٹری کی knowledge بھی دینا شروع ہے انہوں نے شروع کرتے ہیں کہ آپ نہیں بیٹا next life بھی کیا کرنا ہے تو وہ جو تین سال ان کے اور چار سال ہماری انڈسٹری کے بیچرس ڈگری کے ہوتے ہیں اس میں وہ تین سال میں ہم سے بیٹر پرپیر کرتے ہیں بیٹر نولیج بیٹر ہوتے ہیں بیٹر یوزی جو گیجٹس آتی ہیں بیٹر نولیج جو مارکٹ آتی ہیں ان کو ان کو لوگوں کے ساتھ فیس تو فیس بیٹھ کے بات کرنے کا ہونر آتا ہے ہمارا بچہ کو نیچرلی سیکھتا ہے لیکن ایسی سابی چیزیں سکھانے کے لیے یونیورسٹی لیول تک بھی ہمارے پاس کوئی ایسی فیسریٹی تو میرے بل نہیں ہیں جو بچے کو اسی سے ویئر کر سکیں کہ آپ نے بیٹا یہاں سے نکلنا ہے یہ سٹیپس ہیں انہیں سٹیپس کو آپ نے چڑھنا ہے تو یہاں بھی سیکسس فائنل ہو گیا یا کچھ میجرمنٹس ان کو پتا ہوں یہ سب کچھ یورپ میں ہیں اگر وائس سلیورسز وہی فالو ہو رہے ہیں ہم لوگ وہی بکس پڑھ رہے ہیں کچھ انڈیابات فرزا جاتے ہیں کچھ ہمارے پاس یورپین آتے کچھ امریکان آتے ہیں وہی بکس ہیں teaching standards بھی ہمارے all right ہیں university infrastructures بھی all right ہیں بہت اچھی چھی university as compared to commentary university میں نسٹ کو ایک زیادہ بہتری university سمجھتا ہوں کارڈیاتم کو اس سے بہتری university پنجاب university excellent university art wise میں NCA کو بہت اچھی university سمجھتا ہوں میں نے گھونی یہ university میں آپ کو infrastructure وائٹری بتا رہا ہوں ہمارے پاس playing fields ہیں یہاں پہ ہمارے پاس infrastructure کی جو elements وہ سارے installed ہیں completed labs ہیں ہم بہت اچھی ہیں technologically بس وہ ایک فرق آ رہا ہے ہمیں پڑھانا شاید نہیں آ رہا شاید مجھے لگتا ہے کیونکہ being educationist ہم ایک gap build کر رہے ہیں ایک graduate اور ایک انڈسٹری کے بھی yes اور وہ gap اتنا بڑھ چکا ہے کہ جب ایک graduate انڈسٹری میں آتا ہے یہ فیل میں آتا ہے تو شاید وہ اس کو cover ہی نہیں کر پاتا ہے ایسے ہی اب اس پہ دوسرا ایک ہو چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی expectations versus reality اچھے ہی اب اچھے کو آپ نے expectations پہ لگا دیا ہویا اب جب reality میں آئے گا اب آپ ایسا نہیں کر سکتے پاکستان میں what is the lowest wage 37,000 میں بھی ایک شخص کی ہو سکتی ہے پجاب گورمنٹ شاید یہ پروب کرتی ہے میرا نہیں ہے کسی first hand engineer کو 37,000 میں سال میں ملتی ہوگی اپلائی کر کے بھی دیکھ لے گا شاید اس کو watchman's industry کے اندرنا چاہتا ہے کہ نہیں بیٹا فریشی سون ہی لیتے تو وہ جیسے ہی expectation کی life سے نکلتا reality کی life کو touch کرتا ہے تو گرانتا شجار ہو جاتا ہے اور پھر وہ compete کرنا چھوڑ جاتا ہے وہ اس کو سمجھ آجاتا ہی کہ نہیں اتنے پیسوں پر میں نہیں compete کروں پھر وہ ملت چھوڑنے کا بھی سوچتا ہے further education کہے گا last minute 4 years کر لیا ہے 4 years کر لیا ہے تو میں آگے کیا کرلوں گا کیا میں ایسے ہو سکے گا تو وہ next اگلے کسی country میں جا کے سمجھ رہا ہوں گا تو میں automobile engineer بنوں گا وہ life کو fascinate کر جاتے ہیں life کو imagination میں لے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ idealize کرنا چھوڑ کر رہے ہیں trust me یہ issues students کے ساتھ وہاں پہ بھی ہیں 2007 میں UK میں دنیا کا سب سے بڑا students کا protest ہوا اور کہ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ education وہ compulsory کے ساتھ انہوں نے وہ جو commercialize کی اور ساتھ میں انہوں نے fee بھی رکھی کہ nationals would pay through the banking system ان کو loan issue ہوگا اور وہ fee بھی پہ کریں گے as much as a foreigner is paying تو وہ میرا خیال ہے UK کی ہسٹری کا سب سے بڑا protest ہو گیا وہاں انہوں نے شیشے بھی توڑے انہوں نے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو پھر وہ لوگ سنوال لے پہوں گے ہم سے شاید یہ سنوالا نہیں جا رہا ہوتا ہے ہم ایڈیلائز کر کے یہاں سے وہاں بھی طرف نکلتے ہیں یہ ایک سٹیپ پہ سٹیپ پروسسس میں ہمارے انٹیلیجنٹ بھی نے بھی جنواللہ سٹیپ پہنے کی کوشش کرتے ہیں سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ بھی جو آج پہن رہے ہیں کیسے پہنے جنواللہ آپ بھی بریج نو ڈاوٹ یہ پوزیٹیوٹی ہے کہ آپ ایک ایڈوکیشن سسٹم میں سے نکل کے ایک یونیورسل ایڈوکیشن سسٹم پہتے ہیں اس بریج کو نو ڈاوٹ بہت پوزیٹیو سائز ہے لیکن جیسے کہ ہمارے گراجویٹس کیا سمجھتے کہ کب وہ سٹریج آئے گی جب ہم جیسے بہت سارے گیجویٹس وہیں چلے جاتے ہیں وہیں موو ہو جاتے ہیں لیکن نیشنلٹی کو یہ پرکھتے ہیں کہ یہاں بہت کم سوچتے ہیں کیونکہ آج بھی حالات ابھی بھی اس طرح سے بہتر نہیں ہے فاننشلی بھی اسے بھی آپ نے بات بھی کی کہ ویجیز جو ہیں آج بھی ہماری وہیں پرانی چلے ہیں تو کب اور کیسے چیزیں یہ گیپ پھل ہوں گے نو ڈاؤڈ جیسے آپ لوگ بہت بڑا ایک روز میں کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں انیشیٹ ہونے کے بعد آج کیا سمجھتے ہیں پانچ سالوں میں جو یہ آپ کا سفر ہے کہاں تک چیزیں کورپ ہوئی ہیں یا آج کا جو جنریشن جو آپ کا پہلا یا پیچ ہوگا آج کہیں کہ یہ آپ نے بہتر پوزیشن کر رہا ہے الحمدلہ اچھا اس پر اس کو اس ساتھ سے نوٹ ڈاؤن کریں یونی پلیس ہے اچھا اس کو بھی بڑیٹر کا روز یا کچھ اس طرح کا روز ادا کر رہا ہے یونی پلیس ہے اچھا اس کو پاکستانی ایجوٹریسی سسٹم یونی پلیس ہے اچھا اس کو اپنے بچے کو وہ تعلیم دیں جو بچے کے دماغ میں گوشے نہیں ہیں میں رہا کی دیفنیشن سنتا ہوں دیکشنری میں چیک کرنے آپ کو آ جائے گا تو میرا جو ہمارا یونی پلیس کا ایک جو کونسپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ ایڈیوٹیشن دیں جو اس کے دماغ میں گوشے ہیں انی بیکمز بیکر ہیومنلی اے ایڈیوٹیس پہ بگر ڈال لے گے وہ اس کو میسیج ریسیب نہیں ہوا رہا ہے ایک بک کے ساتھ کمیونکیٹ نہیں کر رہا تو میرا خیال ہے کہ بک اس کے لیے یوزلس ہو جائے گا وہ اب کو فرینلی نہیں سمجھ رہا بک کو اپنے لیے مشکل سمجھ رہا ہے تو بک اس کے لیے یوزلس ہو جائے گا کوئی بی بک اس میں آپ کوئی کلاسیفیکیشن نہیں کر سکتے اس کو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے تو یہ جو ایلمنٹ ہے ہم لوگ بیسیقلی بریجن یا اس کو جو بھی آپ لفظ ادا کرنا چاہے تو ہم اگینسٹ نہیں ہیں لیکن پاکستان یہاں سے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو لیکن پر آئے کاری آدم بھی گئے تھے رامہ ایوال بھی گئے تھے ہمارے پڑے پڑے لوگ چلے کے پولیٹیشن چلے جاتے ہیں بڑے اچھے وزیراعظم تک بھی گئے ہیں ہمارے جو پڑھ کے آئے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ لوگ یہاں سے ٹرابل کرتے ہیں ٹرابلنگ گیسی بور ایکسپینیننس بور نوریتیج بور ورائزن تو اس میں ہم کسی چیز کے اگینسٹ بھی نہیں ہیں یا کسی چیز کو بہت زیادہ سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں یا ایم اگینسٹ بھی نہیں کرتے ہیں اس ڈیاب کو کیسے فیلپ کیا رہے سر یہ ایک سیمپل سا فنومنہ ہے شاید اس کو ڈیوائیشن میں نے کیا شاید میری ذات کی یہ ایک چیز ہے آپ ڈیفر کریں آپ کر سکتے ہیں دوسرے لوگ بھی کریں گے ڈیفر لیکن میں یہ سمجھنا کہ پاکستان اس وقت دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے پچھے سال پیچھے کسی بھی دوسرے سے مراد فرسٹ ورلڈ کنٹری سے سیکنڈ ورلڈ کنٹری سے بھی یہ دیس بارہ سال پندرہ سال پیچھے ہی چل رہا ہوگا جس ٹو گیو سم بیسکس پاکستان میں اس وقت تک جو پیشیز ہم یوز کریں ایک سٹوڈن یوز کر رہا ہے میرا حال ہے یوکے میں وہ 2013 پورٹی میں ورنڈ ہو گئے ہوں گے پاکستان میں ابھی بھی میرے والد کو ایٹی ام کارڈ یوز کرنا نہیں آتا ابھی ہم اس کو ایٹی ام کارڈ کہتے ہیں ڈیابیٹ کارڈ نہیں کہتے وہ یوز کرنا نہیں آتا میرے فادر کو نہیں آتا وہاں پہ موسٹ اپ پاپولیشن کو آتا ہے کہ یہ کارڈ کیسے یوز ہوتا ہے وہ اویڈ ہے پاکستان میں ایٹی پرشن لوگوں کو روڈ کے ڈرائیون روز کا نہیں بتا اس پہ بھی ویرنس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایڈوکیشن نہیں ہے ٹائپ ایڈوکیشن صاحب ہے ہم ابھی بھی اپنی ڈرائیونگ اپیٹیج میں دنیا کے کسی چھوٹے سے چھوٹے کنٹری سے پیچھے ہیں کنٹریج کرتے وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اسے ٹائٹی ہیزرٹ کو کیسے کرنا ہمیں روڈ کنسٹرکشن کو رمووڈ کرنا نہیں والی وہ اس کے ساتھ جو ہیزرٹ کو رمووڈ کرنے کے لئے لگوں کی سیفٹی کے لئے ہمیں نہیں بتا کہ ہم کیوں گے یہ پچیس سال کے بعد پتا چلے گا ہونک magnificent آ iba اللہ ساتھ پتا چلتا جا رہا ہے کہ کیا اس میں بتری آنا ہے کیسے ہم نے بزنسز کرنایاں کیسے ہائیجین کا حیال کرنا ہے ہ tentar کرتے ہیں مسجد ہے لیکن جو اختیوٹی ورخموں پر quiteب� اکتم چشتیوٹ میں تید ہیں وہ اب ہمارے ہمارے ما ہمارے ڈرجوز ہانا شروع ہیں بانک بادتےسیسन میں بنیئر بانک شسٹم ہوئی ہزارا ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیکٹریۅ بڑیاں ہٹٹے جارہے ہیں مشینری ک leva اٹھ گست کی وجہ Vilhen íس طرح مشینریم اس طرح سمیں اس طرح significant much ہوں as a dog ورام کو بچانوں گا جو ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کس دن ہم کیچپ کریں گے انشاءاللہ عزیز ہم اس کو کوئر اپ کریں گے کافی پھر تک لوگ انہوں نے ٹریٹ ہو چکے ہوئے ہیں اسلامباد کی مصال لے ہیں ایسی دو ڈرائی بیر، ایسی دو لیو، ایسی دو کنفرنٹ سامن ایسی دو ڈیسپیوٹ بڑا آسان ہے یہاں بے آپ لاہور میں شاید یہ نہ کر پائیں گے میں کسی شہر کی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ شاید کچھ شہروں میں اس طریقے سے وہ نہ کر پائیں گے آپ کو ایسی نہ لگی رہے ہیں تو یہ ہونا شروع ہو گیا تو ہم وہ بریجنگ کی طرف جائیں لیکن ہو جائے گا جتنے سال بھی ہم پیچھے ہم سٹپ لے سکے آج یہی پیچھ جہاں پہ ہے آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ اس کے بھی برانچز کی جائیں کیونکہ جتنا پھیلے گا اسی ہی بات آگے بڑھے گی تو وہ اس پھیلاو میں کہاں پہ آج سمجھ جائیں کہ آج کہاں پہ ہیں اور کیسے لوگ آپ کو افروچ کریں یہ دیجٹل دور ہے آپ دلنے کے پاس ایک گیجٹ ہے آپ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے یہ انسلز پروائیڈ کریں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کہاں سے کہاں تک ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کیا اس کی ٹیوشن فی ہے کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے کون کو ریجسٹر ہو سکتا ہے اور کون سے ایسے کانڈیڈیٹ ہیں جو کہ ڈائریکلی الیجیبل ہیں کون سے ایسے ہیں جن کو شاید تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ بہت سارے قویسٹن ہیں جو کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری دو پرانچے ہیں ایک راولپنڈی میں ہیں اور ایک مین ہیڈ آفیس ہے وہ ایفیٹ مرکز اسلام آباد میں ہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں گوگل میپس پہ لوگیشن فائنڈ آٹ کی جا سکتی ہیں ہارلیسٹریٹ راولپنڈی میں ہیں راولپنڈی والوں کے لیے ہیں جو لوگ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارا آن لائن پلاٹ فارم ہے ٹیچرز ہمارے آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں وہ فیس تو فیس کلاسز ہیں اور ٹیچرز سے ریال ٹائم میں انٹریکٹ کر رہے ہوگے تو دوسرے شہر ہو جیسے کراچی لاہور یا دوسرے کوئی بھی کسی شہر سے کوئی پال کرتا ہے تو اس کو ہم آن لائن بھی اکوموڈیٹ اور اس کو لے کے چل سکتے ہیں جی ڈی اگین ونس اگین سب سے آسان طریقہ ہے ایفٹے کی ایکوالنسی لینے کا اے لیولز کی ایکوالنسی لینے کا فاسٹس ذریعہ ہے اور آپ آسانی سے اس کو کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی ٹائم آف دے یئر میں ایگزامنیشن دے سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم پہ آپ ایکسیم ہو سکتا ہے تو یہ ایسا ہماری ساری بہت ہی بڑی ایک صحولت ہے جو یہ بچے جو نہیں آکے گروف کر پاتے ہیں اس سے بہت بری صحولت ہے آپ سب جو دیکھ رہے ہیں ضرور بھی کہ پیشنٹ فالو کریں اور دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسے بچے نہیں ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ آپ کے آواز سے یا آپ کے میسیج سے کوئی اور بچہ اسے فیسلیٹیٹ ہو پاتا تو ضرور اس کو کھلائیں اور ان کا پیج اور ویف سائٹ پہ پالو کریں تو آپ ان کی دیٹیلز جان پائیں سر ساری باتیں ہوتی ہیں بات چیز کرنے سے یہ انیشیٹی جو آپ جس فلیٹ فرم پہ آتھ ہیں یہ کیسے سمجھیں کہ آج کے دور میں ایک جیسے آپ ایک بریج بن رہے ہیں تو ہمارا بھی ایک انیشیٹیو ہے کہ اس بریج دو طرفہ تعلق ہے قوم کا اور ہمارا اور دین کیچر کیسا بریج ہے یہ اس کو کیا اگر آپ اس کو جنرل سینسز میں لے لیتے ہیں کہ جنرلی آپ اس کو کس لی سے محسوس کرتے ہیں تو تیچر ہی قوم بنائے گا تیچر کی قوم کو لے کے چلے گا خود تو تیچر ایک سیلپ لیس آدمی کا نام ہوتا ہے وہ بناتا چلا جاتا اور لوگ بنتے چلے جاتے ہیں ہمیں ریسپیکٹ کرنی ہے اس شعبے کی بھی اس شعبے سے منسلک ہے اور ہمیں ریسپیکٹ کرنی ہے بکس کی بھی تمام وہ چیزیں جو کہ ایڈوکیشن کے لیندنگ شامل ہوتی ہیں ہمارے کورس کا جو دوسری چیزوں کے ساتھ لنک ہے دیکھیں ہمارا کورس بہت شاٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آسان بھی ہے اب کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت ساری مزید چیزوں کو لرن کر سکتے ہیں at the same time اپنے وقت کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ اس کورس کو کسی بھی وقت ڈے میں آپٹ کر سکتے ہیں جوب کے ساتھ اس کو لے کے چل سکتے ہیں آپ دوسری ایدو کوئی سٹڈیز کر رہے ہیں جیسے کوریلائز سٹڈیز ہیں یا آپ نے کوئی اور پورسز اٹھا رکھے ہیں کچھ حفظ کرنے کے وجہ سے اگر آپ کوئی چھوڑی کوئی ڈسٹرپس ہوئی ہے تو اس کو بھی میل مل آپ کے ساتھ دونوں کو مکشن میچ کیا جا سکتا ہے تو آسان ذریعہ ہے باقی تمام ٹریٹس کو اس کے ساتھ بلا رہنے کا آپ کا جو پروپیشن ہیں آرٹس، کراؤپس نسی اے سے جو لوگ ہیں تو ان لوگوں میں وہ لوگ جو آرٹسٹ ہونے کے ساتھ وہ ایڈوکیشن پوری نہیں کر پائے وہ پھر وہ کسی بڑی جنویسٹی کی ڈگری میں نہیں لے پائیں تو بہت سارے ایسے ہیں جو کہ روڈ سائیڈ یا سٹریٹ آرٹسٹ ہیں اور ٹیلینٹڈ ہیں اور بہت سارے گریجویٹ آرٹسٹ سے بہتر کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں وہ لیکٹ آف ایڈوکیشن کی وجہ شاید ان کو وہ پرومینٹ جتہ نہیں مل پاتی سوسائیٹی کے اندر بھی اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ کی اپنی بھی جو ایک سرکل ہے اس کے اندر بھی آرٹسٹ سرکل کے اندر بھی وہ پوزیشنگ نہیں مل پاتی ضروری ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ ڈگری کا علیمانٹ اگجسٹ کرے کچھ ان کے پاس ڈاکومنٹیشن اور ایک چاہیے بھی اندر بھی ہیں گریجوز میں جیسے لگوں میں مل پانید ہیں وہ سورہ طرح اور ہی چیاریں جیسے لگ thres ان کے پاس کام کرے لگیں ان کے پاس شبیل کہ حظ ننرکادا لائک این سی اے یا اور بہت ساری ارگنیزیشن جو پاکستان میں دلوم آج یا ڈگنیز کروا رہی ہیں تو یہ بھی بریجنگ کا کام ہو جائے گا تو ایڈ اینڈ 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 بہت ساری اور چیزیں بھی ہوں گی جو کی میکس اینڈ میچ کی جا سکتی آپ ساتھ ساری لرننگ کا دوسرا پریکٹیکل لرننگ جاری رکھیں آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھئے آپ مووی میکسنگ سیکھئے آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ سیکھئے ساتھ میں ایک سبجیکٹ اس کو اٹھا کے اس کو بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیتر ٹائم ہونا شروع ہوتا ہے تھوڑا سا اور تفصیل دیتا ہے سمانگ کہ یہ صرف خاص کسی ایک ایڈیوکیشن کے لیے دیں گے کسی بھی آپ فیل سے پہنچا ہے وہ ڈاکٹری کرنا چاہ رہے ہیں انجنیرنگ کرنا چاہ رہے ہیں جائے آرٹس کرنا چاہ رہے ہوں سائنسز کے کوئی سبجیکٹ ہیں ہر فیل میں اس سسٹم کے تھوڑا سکتے ہیں میں تھوڑا سکتے ہیں کوریکٹ تو نہیں کہہ سکتے ہیں میں تھوڑا سکتے ہیں تصغیر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ہے ایڈیوکی ایک ایک ایڈیوکیشن کے لیے آرٹس کرنے کی تو جب آپ کو اس کی ڈیڈی کی ڈگری مل جائے گی تو اس میں صرف دو کورسز آپ نہیں کرسکتے ہیں آپ آرٹ کی کسی فیل میں بیچلس کرنا چاہیں وہ کرسکتے ہیں آپ مویل میکنگ میں کرسکتے ہیں بہت ساری اور آئی آر میں چلے جائے سائیکالوجی میں چلے جائے انٹرنیشل ریلیشن میں چلے جائے جائے یہ ساری فیلز اوپن ہیں آپ کے لئے اس میں آپ بیچلس کرسکتے ہیں جی ایڈی کرنے کے بعد صرف جو مین سٹریم انجرنگ آئے گی میکینکل انجرنگ یا آپ کی سیبر انجرنگ یا الیکٹرونک انجرنگ اس میں آپ نہیں جا پائیں گے اور ایم بی بی ایس بھی نہیں جا پائیں گے اس کے علاوہ امرویٹر سائنسز پڑھ سکتے ہیں سیکالوجی پڑھ سکتے ہیں تو وہ کچھ سائنسز بھی ہیں آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ سکتے ہیں آپ افیشل انٹیلیجنس پڑھ سکتے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی پڑھ سکتے ہیں اور مزید جو اس میں فردر اور انہانٹمنٹ ہے پبلک پولیسی پڑھ سکتے ہیں پولیٹیکل سائنسز ہو سکتے ہیں تو بہت براؤڈن اپ اس کے فرائزر لاؤ کر سکتے ہیں اے سی سی اے کر سکتے ہیں سی اے کر سکتے ہیں تو یہ اکاؤنس، فائننس، یہ ساری فیلڈز بھی اوپن ہو جاتے ہیں تو اندر اینڈ کے دے صرف دو فیلڈز آپ کے رسٹیکٹ ہو جائیں جو کہ آپ کی انجرن نیمبر میں بھی ہیں باقی تمام فیلڈز آپ کے بھی اوپن ہیں جو بچہ بھی اس کو پاس کرے گا ایزیلی اس کا ایمیشن باقی کسی بھی فیلڈ پہ ہو جائے یہ بہت ہی بڑا ایک بریج ہے جو کہ آپ اس کو عویل کرنے دائیں جو کسی بھی سریچ پہ کیا جا سکتا ہے سلام آپ کو بہت شکریہ دائے کریں گے کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اپنا ایک اچھا اور اہم کام کریں کہ آپ کو اور مجید آگے لے کریں بہت شکریہ عزا کرنا سکتے ہیں مینیپلیس کی اور سرکھی ہم جو کانٹیکٹس ہیں وہ ہم اپنے ڈسکرپشن میں آپ کے سکرین پہ آ رہا ہوگا آپ اس کو ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس بات کو آگے پھیلا سکتے ہیں کسی بھی ایک بچے کی زندگی کسی بہتر سٹریچ پہ چلی جائے تو وہ ایک آپ کیلئے بھی باعث سے رحمت بن جاتی ہے ایک دفعہ پہر صاحب بہت شکریہ آپ کے تعلی کا اسی بات سے ہم اقتطاعت کریں گے اور آپ سب کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے میمان کے سب ملکات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی